اسلام علیکم ویورز لاہوری فاس فورڈ میں خوش آمدید ویورز آج آپ کے لئے ایک بہت زبردست مکھن بڑے کی کمرشل ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ یوٹیوب پر میرے خیال میں پہلے موجود نہیں ہے اور جو اس کا کمرشل طریقہ کا رہا ہے مکمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک برتن میں میں نے آدھ پاؤ جو ایک سو پچیس گرام دہی لیا ہے اور اسے ملٹ کر لیا ہاتھ کی مذہ سے اور اب اس میں شامل کر رہا ہوں میں اس میں میٹھا سوڈا پچاس گرام اس سے کہا کہ جو ہمارے مکھن بڑے ہیں وہ پھولے پھولے بنیں گے اور رائز ہوں گے تو اسے دہی کے ساتھ مکس کر لیں گے تو اس میں شامل کرنا ہے ہم نے دو لٹر پانی اور دو لٹر گھی شامل کرنا ہے گھی ہم نے دانے دار شامل کرنا ہے اسے گھی کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہے تاکہ جو ہے نا اس میں جو گٹلیاں مگرانا ہو زیادہ کرم نہیں کرنا بس اسے میلٹ کرنا ہے ہم نے تو تھوڑا سا ہاتھ سلایا اس میں اب اس میں جو ہے نا میدہ شامل کرنا ہے پانچ کلو میدہ ہے یہ میرے پاس میدہ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس میں دونوں ہاتھوں کی مدہ سے اس طرح سے اسے جو ہے نا الٹائم پلٹائیں گے اور اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے جیسے جیسے یہ مکس ہوتا جائے گا آپ نے جو ہے نا اسے آٹے کی طرح جو ہے نا گون سکتے ہیں اسے کوئی حرج نہیں ہے اس طریقے سے جو ہے نا اسے مکی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کاٹ کاٹ کے بھی اس کا جو دو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ آٹے کی طرح گون لیں گے اسے اور اب یہ جو ہماری دو ہے یہ تیار ہو چکی ہے تو اسے جو ہے نا ایک پرات میں نکالتے ہیں ایک برتن میں اور اسے کاٹ کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں گے پھر انہی پیسز سے ہم نے جو ہے نا اس کے ستر گرام کا پیڑا تیار کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اس میں آئل اتنا ہے کہ جو ہے نا ابھی تک ہاتھوں کو لگ رہا ہے اور اسے طریقے سے یہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے پہلے اس کے تاکہ جو ہم نے پیڑا تیار کرنا ہے اس کا چھوٹا پیڑا تیار کرنا ہے ستر گرام کا وہ جو ہے نا آسانی سے بن جائے گا چھوٹے بڑے سے جو ہے نا نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے اور اب ان کو ہم نے لمبے رخ بنا لینا ہے ایسے اور اس سے جو ہے نا کٹائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی اس طریقے سے اسے لمبا کریں گے اور جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیڑے کٹ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس کا طریقہ کار ہے پیڑے کٹنے کا اور اسی طریقے سے سارے جو ہے نا ہم پیڑے کٹ لیں گے چھوٹے چھوٹے اور انہیں گول شیپ دیں گے جیسے کہ ہم روٹی والے پیڑے کو گول بناتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ تقریباً جو ہے نا اس کا ستر گرام وزن ہے ایک پیڑے کا اس سے زیادہ آپ نے نہیں بنانا کیونکہ وہ پھر اندر سے سہی طرح پکے گا نہیں اور جو پرفیشنل ہے دکانوں وغیرہ سے ملتا ہے اس کا یہی سائز ہوتا ہے اور وزن بھی یہی ہوتا ہے جب اس میں شیرہ لگا جائے گا تو تقریباً یہ سو گرام اس کا ٹوٹل وزن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ گول ہو گیا یہ انگوٹے کی بیک سائیڈ پر رکھے دوسرے ہاتھ کے انگوٹے سے اسے جو نا سینٹر میں سے ہم دبا کے اسے گول کر دیں گے اس طرح سے یہ اسے اتنا نہیں دبانا کہ آر پار سراخ ہو جائے صرف ہم نے اسے درمیان میں سے گہرہ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کناریاں ہیں اس کی وہ جو نا گول ہو جائیں گے تو یہ سارے اس طرح سے بنا لیاں یہاں پہ گھی ہے میرے پاس تو یہ تقریباً دس کلو گھی ہے زیادہ گرم نہیں ہے بالکل جو نارمل ٹمپریچر ہے اتنا گرم ہے کہ اگر آپ اس میں انگلی ڈالیں گے تو انگلی برداشت کرے گی گھی کو تو یہ سارے کے سارے اس میں ڈال دینے ہیں یہ ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے اس میں مکھن بڑا ڈالا ہے تو وہ نیچے جا کے بیٹھ گیا ہے اگر یہ زیادہ گرم ہوتا تو یہ فوراً اوپر آ جاتا ہے ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیں اس طرح سے اور اب جو ہے نا جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر آ گئے ہیں سارے پونی کی مدد سے ہم اسے تھوڑا تھوڑا اوپر سے دبائیں گے اور جو ہے نا تاکہ گھی اس کے اوپر آئے یہ زیادہ اس میں کڑشی نیچ لانی ہے آپ نے صرف جو ہے نا ہلکا ہلکا آپ نے اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ گھی جو ہے نا اوپر بھی آئے جیسے جیسے یہ پکتے جائیں گے ہم جو ہے نا اس کی سائیڈیں چینج کرتے جائیں گے یہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے اسے پکاتے ہوئے آپ نے جلدبازی نہیں کرنی بلکل آپ نے آرام رام سے اسے پکانا ہے سلو فلیم پہ پکانا ہے اسے اور اس کی جو ہے نا سائیڈیں یہ اس طریقے سے چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے ہم نے جو نا اسے پکانا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے مکھن بڑھے جائیں وہ بلکل جو نا تیار ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر جو کلر بڑا پیارا گولڈن سا کلر آگیا ہے اسے ہم جو نا ایک ڈش میں لگائیں گے ترتیب کے ساتھ اور یہ میرے پاس شیرہ ہے یہ پتلا شیرہ ہے تقریباً ایک تار کا شیرہ کہہ لیں ہم اسے جو نا شیرے میں ڈپنی کریں گے شیرے کو اس کے اوپر ڈالیں گے یہ میں پونی کی مدد سے ڈال رہا ہوں پونی سے یہ ہے کہ یہ جو نا تمام جو ہمارے مکھن پیڑے ہیں ان کے اوپر جائے گا اس طریقے سے اور اس کے اندر جذب ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی اس کے اوپر شیرہ ڈالنا ہے آپ نے انہیں شیرے میں ڈپنی کرنا اور جو سائیڈوں پہ کٹھا ہو گیا اسے ہم پلیٹ کی مدد سے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے اور یہ جو ہمارے بہترین مکھن جو نا بڑے تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ جو نا ریسپی اگر آپ خود ٹرائی کریں گے تو یہ بڑی بہترین بنیں گی تو ریسپی ہماری آج کی بڑی آسان تھی امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھتر کیسے سمجھ آگئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ